ہم منی پلانٹ کے پتوں کو بڑا کیسے کریں کن کن طریقوں کو اڈوپٹ کر کے ہم کسی منی پلانٹ کے پتوں کو بڑا کر سکتے ہیں اسی توپک پر ہم آج بات کریں گے اس پلانٹ کی بھی کیر بلکل ایک چھوٹے پتوں والی منی پلانٹ کی طرح ہی ہے اس کے پتوں کا سائز ایک نورمل منی پلانٹ کے پتوں کے سائز سے کافی زیادہ ہے آپ ریگلرلی اس پلانٹ کے پتوں پر شاور کرتے رہیں تانکین پر کوئی ڈسٹ پارٹیکل وغیرہ نہ جمیں اس سے ان پتوں پر چمک بنی رہے گی اور اس کے پتے جیادہ ہیٹ سے بچے رہیں گے اس کی چمک بڑھانے کے لیے آپ این پی کے فٹلائزر کا بھی یوز کر سکتے ہیں پر میں کیمیکل فٹلائزر کو ریکمینڈ نہیں کرتا پتوں کا سائز بڑھا کرنے کے لیے جن جن نوٹرینٹس کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ پانی میں سرسوں کی کھلی کا پاورڈر اور بنانا پلز کو بھگو کے رکھ دیجئے قریب ایک دن بعد آپ اس سلوشن کا استعمال کیجئے اور بیس پیس دنوں بعد اس پلانٹ کے اندر وہ سلوشن آپ دیتے رہیں اس سے اس کے پتوں پر چمک بھی آئے گی اور اس کے پتوں کا سائز بھی لگاتر بڑا ہوتا رہے گا جب بھی آپ کوئی منی پلانٹ کی کٹنگ سوئل میں لگائیں تو دھیان رہے اس منی پلانٹ کے جو روٹ نوڈز ہیں جہاں سے روٹس ڈبلپ ہوتی ہیں وہ جیدہ جیدہ سوئل کے کنڈکٹ میں آئیں اس سے اس پلانٹ کو جیدہ نوٹرینٹس ملیں گے اور پتوں کا سائز بھی بڑا ہوگا جیسا کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ برانچ اسی منی پلانٹ کی ہے اس کے بیچ میں دو روٹ نوڈز ہیں جن پر ہمیں ٹیکنک لگائیں گے اس کے پتوں کو بڑا کرنے کے لیے اس کے لیے ایک سوئل مکس سے بڑے ڈسپوجیبل گلاس کے ٹوپ پر ہم دو ہول کریں گے اسے ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے اور دو ہی ہول اس کے سائیڈ میں کریں گے ان دو سائیڈ والے ہولز کے بیچ اتنا ہی گیپ رہے گا جتنا ان روٹ نوڈز کے بیچ میں ہے اب ہم ان روٹ نوڈز کو ان سائیڈ والے دو ہولز میں انسرٹ کر دیں گے اور ایک سپورٹ بھی لگائیں گے تاکہ یہ روٹ نوڈز ان ہولز میں سے باہر نہ آئیں اور لگاتر سوئل مکس میں موسٹر مینٹین کرتے رہیں گے اس سے اس برانچ کے پتوں کو ایکسٹرا نوٹرینٹس ملتے رہیں گے اور اس کے پتوں کا سائز بڑا ہوتا رہے گا اس کے علاوہ آپ ایک موسٹک کی طرح ایک ایکسٹرا سپورٹ اپنی منی پلانڈ کو دے سکتے ہیں آپ اس ٹک میں لگاتر موسٹر مینٹین کرتے رہیں اور جو منی پلانڈ کے روٹ نوڈز ہیں وہ اس ٹک میں انسرٹ ہو کے نیسیسی نوٹرینٹس موسٹر کی فوم میں گین کرتے رہتے ہیں تو اس سے بھی جو پتوں کا سائز ہے وہ لگاتر بڑھتا رہے گا